آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا تھا کہ مسلمانوں کا نکاح منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دو گواہ موجود ہوں اور وہ دو گواہ آزاد ہونے چاہیے عاقل ہونے چاہیے بالغ ہونے چاہیے اور مسلمان ہونے چاہیے یہ چار صفات لازمی ہیں ہر گواہ کے اندر آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان اور پھر وہ گواہ جو ہیں یا تو دونوں مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں اور وہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے بتلایا تھا عدول جمع ہے عادل کی اور عادل کا یہاں کیا ترجمہ کریں گے قابل اعتماد وہ گواہ کیا ہونے چاہیے قابل اعتماد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلبہ میں مشہور یہی ہے کہ گواہ عادل ہونے چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گواہ فاسق ہے تو قاضی اس کی گواہی قبول کر ہی نہیں سکتا بلکہ جب گواہ عادل ہوں تو قاضی مجبور محض بن جاتا ہے اس کو ان کی گواہی کے مطابق ہی فیصلہ کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے اور اگر ان کی گواہی کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ عند اللہ مجرم ہے اور اگر گواہ فاسق ہے لیکن قاضی کو کسی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ پتا چلے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا فاسق تو ہے گناہ کے کام تو کر لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا اس نے کچھ نہ کچھ لوگوں میں اپنی عزت بنائی ہوئی ہے تو پھر قاضی فاسق آدمی کی گواہی پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے یہاں عادل کے لفظ کی بھی میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ عادل کسے کہتے ہیں قابل اعتماد گواہ علماء فرماتے ہیں عادل وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اسرار نہیں کرتا یعنی بار بار نہیں کرتا چلا جاتا اور نیز وہ گھڑیا اور ادنہ افعال سے اور عادتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ ہے عادل آدمی یعنی معزز آدمی قابل اعتماد آدمی گھٹیا افعال اور عادتیں جیسے مثال ذکر کی تھی راستے میں چلتے ہوئے کھا رہا ہے یا راستے میں جہاں کہیں پیشاب آیا تو وہیں پر دیوار کے ساتھ پیشاب شروع کر دیا یاد رکھو معزز آدمی ایسا کبھی نہیں کرتا کہ راستے میں اس طرح پیشاب کرے یا راستے میں اس طرح چلتے ہوئے کھانے پینے میں مشغول ہو بئی بات سمجھ میں آگئی اور انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ وہ جو گواہ ہیں وہ محدود فی القضف بھی ہو سکتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ محدود حد سے ہے یعنی جس پر حد جاری ہو چکی ہو اس کو محدود کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ شرعی سزائیں دو قسم پر ہیں کچھ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں ان کو حد کہتے ہیں جیسے مثلا حد زنا ہے کہ جس کے اندر شادی شدہ ہو تو اس کو سنگسار کر دیا جاتا ہے اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کو سو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور اسی طرح چور جو ہے اس کی حد ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے گا ڈاکو ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کو مخالف جانب سے ہاتھ اور پاؤں کو کٹا جائے گا اور اسی طرح حد قضف ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان پر زنا کی تحمت لگا دے اور پھر اس کو گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد قضف لگائے جائے گی اسی کوڑے لگائے جائیں گے تو گواہوں کے اندر کونسی چار صفات کہونا لازم ہے آزاد ہوں یعنی وہ غلام نہ ہوں آقل ہوں یعنی مجنون اور پاگل نہ ہوں اور بالغ ہوں یعنی نابالغ اور بچے نہ ہوں اور مسلمان ہوں یعنی کافر نہ ہوں تو یہ صفات ہونا ضروری ہے اور نیز یہ گواہ جو ہیں یہ اکٹھے اس عجاب اور قبول کو سنیں ایسا نہ ہو کہ پہلے عجاب اور قبول ایک کے سامنے کیا جائے اور پھر دوسرے گواہ کے سامنے الگ عجاب اور قبول کیا جائے نہیں دونوں کا اکٹھے موجود ہونا اور سننا ضروری ہے عجاب اور قبول کو اور نیز وہ عجاب اور قبول کو سمجھیں بھی اس کا معنی بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ عجاب اور قبول کیا جا رہا ہے بھئی تو یہ صفات تو ضروری ہیں باقی وہ عادل ہو یا عادل نہ ہو بلکہ فاسق ہو یا محدود فی القذف ہو تو بھی ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی میں نے بتلایا تھا کہ محدود فی القذف جو ہے اس کو اسی کوڑے بھی لگیں گے اور نیز اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَا ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو عِند الْأَحْنَافِ یہ جو ان کی گواہی مردود ہوگی یہ حد کا باقاعدہ حصہ ہے یہ حد کا باقاعدہ حصہ ہے چنانچہ اگر یہ توبہ کر بھی لیں پھر بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جبکہ دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ حد کا حصہ نہیں ہے اگر یہ توبہ کر لیں گے تو پھر ان کی گواہی دوبارہ قبول کی جائے گی تو یہ جو محدود فی القذف ہیں یہ بھی نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو تو میں نے بتلایا تھا کہ ایک ہے تحمل شہادت اور ایک ہے آدائے شہادت تحمل شہادت کا معنی ہے گواہ بننا اور آدائے شہادت کا معنی ہے گواہی دینا اور گواہ بننا اور چیز ہے اور گواہی دینا اور چیز ہے پہلے کوئی شخص گواہ بنتا ہے اور پھر اگر اس کو قاضی کے پاس طلب کیا جائے تو وہاں جا کر گواہی دیتا ہے تو گواہ بننا اور چیز اور گواہی دینا اور چیز علماء احناف فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس قول سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے اللہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو معلوم ہوا ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے اگر صلاحیت نہ ہوتی تو پھر اللہ ایسا نہ فرماتے کس طرح دیکھو آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کسی معاملے میں کہ آپ ادھر نہ دیکھیں یہ آپ اسی شخص کو کہیں گے جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہوگی نہ بینہ شخص کو کوئی بھی اس طرح نہیں کہے گا کہ ادھر نہ دیکھیں کیونکہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات آپ اپنے کسی ساتھی سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری باتیں نہ سنیں تو یہ آپ اسی شخص کو کہیں گے جس میں سننے کی صلاحیت ہے بھئی ایک شخص میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ بہرا ہے اس کو کوئی بھی اس طرح نہیں کہے گا اور اگر کوئی کہے گا بھی تو لوگ اس پر تعجب کا اظہار کریں گے کہ بھئی یہ تو سن ہی نہیں سکتا اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو اس سے پتا چل رہا ہے کہ ان میں گواہی دینے کی صلاحیت موجود ہے جب ہی تو اللہ منع فرما رہے ہیں بھئی تو گواہی قبول کرنے سے تو منع ہو گیا لیکن تحمل شہادت یہ کر سکتے ہیں گواہ بن سکتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تحمل شہادت اور ادائے شہادت کے اعتبار سے گواہ چار قسم پر ہیں بھئی کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں کامل طور پر یعنی وہ اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں کامل طور پر اور یہ وہ گواہ ہیں جن میں ان چار صفاتِ لازمہ کے ساتھ ایک اور صفت عدل بھی پائی جائے یہ عادل بھی ہوں قابل اعتماد بھی ہوں یعنی آزاد بھی ہیں آقل بھی ہیں بالغ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور ساسات عادل بھی ہیں ساسات عادل بھی ہیں بھئی تو یہ گواہ جو ہیں یہ اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں بھئی تحمل شہادت بھی کر سکتے ہیں اور ادائے شہادت بھی کر سکتے ہیں کامل طور پر اور اگر یہ عدالت والی صفت نہ ہوئی یعنی عادل نہیں ہے بلکہ فاسق ہے فاسق ہے گناہ وغیرہ کرتا ہے تو یہ جو گواہ ہے ہمارے نزدیک یہ بھی اہل تحمل بھی ہے اور اہل ادا بھی ہے البتہ ناقص طور پر یعنی اس کی گواہی قاضی چاہے تو قبول کرے اور قاضی چاہے تو قبول نہ کرے میں نے آپ کو بتلایا عادل ہوگا تو گواہی قبول کرنی پڑے گی ہر حال میں اور عادل نہیں ہے فاسق ہے تو پھر قاضی کی مرضی ہے موقع کے مطابق دیکھے گا پتہ چلائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا سچ نہیں بول رہا تو قاضی کی مرضی ہے اس کی گواہی قبول کرے یا قبول نہ کرے اور تیسری قسم کے گواہ وہ ہیں جو اہل تحمل تو ہیں اہل ادا نہیں اہل تحمل تو ہیں اہل ادا نہیں ہیں یعنی وہ گواہ بند تو سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے جیسے محدود فی القصف اور اندھے بھئی محدود فی القصف گواہ بند تو سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو اسی طرح اندھا جو ہے وہ گواہ بند تو سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا وڑا یہ کہ وہ صرف آواز کی بنیاد پر گواہی دے گا کسی کے خیلاف اور ہو سکتا ہے اس میں اس کو غلطی لگ جائے اس کو تو دکھائی نہیں دے رہا بھئی اور چوتھی قسم کے افراد وہ ہیں جن میں ان چار صفات لازمہ میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے کوئی ایک نہ ہو یا ساری نہ ہو بہرحال ایک بھی ان میں سے کم ہو گئی تو پھر وہ شخص نہ وہ اہل تحمل ہے اور نہ اہل آداء ہے بھئی مثلا پہلی صفت کیا تھی آزاد ہوں اگر آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے تو وہ گواہ نہیں بن سکتا اور اسی طرح اگر وہ عاقل نہیں ہیں بلکہ مجنون یا پاگل ہے وہ بھی تحمل کا اہل نہیں وہ گواہ نہیں بن سکتا تحمل ہوگا تو پھر آداء بھی ہو سکتی ہے تحمل ہی نہیں تو آداء کہاں سے بھئی یہ گواہ بن ہی نہیں سکتا تو گواہی دے بھی نہیں سکتا بھئی تو لہذا غلام جو ہے وہ اہل تحمل نہیں وہ گواہ بن ہی نہیں سکتا تو صرف غلاموں کی موجودگی میں کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو نکاح مناقض نہیں ہوگا یا مجنون ہیں ان کی موجودگی میں نکاح کرتا ہے تو یہ اہل تحمل ہی نہیں ہیں ان کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا یا صرف نبالغ بچے ہیں ان کی موجودگی میں نکاح کرتا ہے تو بھئی یہ تو اہل تحمل ہی نہیں ہیں تو لہذا ان کی موجودگی میں بھی نکاح نہیں ہوگا یا غیر مسلموں کی موجودگی میں نکاح کرتا ہے بھئی غیر مسلم یہ تو اہل تحمل ہی نہیں ہیں وہ چار صفات ہیں ایک ایک ہی نفی کرتے جائیں پہلی صفت کیا تھی آزاد ہوں آزاد کے بجائے صرف غلام موجود ہیں یا دوسری صفت تھی عاقل عاقل کے بجائے مجنون یا پاگل ہیں صرف نکاح کے اندر موجود یا تیسری صفت تھی بالغ بالغ کے بجائے نہ بالغ بچے ہیں بھئی اور چوتھی صفت کیا تھی کہ دونوں گواہ مسلمان ہوں تو مسلمان کے بجائے اگر غیر مسلم ہیں تو جب صرف یہ موجود ہوں تو نکاح منعقید نہیں ہوگا کیونکہ چار صفتوں کا ہونا گواہ میں لازم ہے وہ دونوں گواہوں کے اندر آزاد بھی ہوں عاقل بھی ہوں بالغ بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر دوہر آلیں بھئی کہ گواہی کے اعتبار سے افراد کتنی قسم پر چار قسم پر پہلی قسم کیا جو اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں کامل طور پر وہ ہیں جن میں چار صفات لازمہ بھی پائی جائیں یعنی مسلمان بھی ہے آزاد بھی ہے عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ عادل بھی ہو یہ پانچویں صفت بھی پائی جائے تو یہ اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں کامل طور پر دوسری قسم وہ ہیں جو اہل تحمل اور اہل ادا ہیں لیکن ناقص طور پر جن میں وہ چار صفات لازمہ تو موجود ہیں لیکن وہ عادل نہیں ہیں بلکہ فاسق ہیں اور تیسری قسم کے گواہ وہ ہیں جو اہل تحمل تو ہیں لیکن اہل ادا نہیں اور وہ جیسے محدود فی القذف ہے یا اندھے ہیں بھئی اور چوتھی قسم کے افراد وہ ہیں جو نہ اہلِ تحمل ہیں نہ اہلِ ادا ہیں جن میں ان چار صفاتِ لازمہ میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ پائی گئی کسی ایک صفت کی بھی ان میں کم ہی آگئی تو پھر وہ نہ تحملِ شہادت کر سکتے ہیں اور نہ آدائے شہادت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک جو شہادت ہے نکاح کے اندر یہ شرط ہے گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا گواہ نہیں تو نکاح بھی نہیں جیسے وضو نماز کے اندر شرط ہے وضو ہے تو نماز بھی ہوگی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں اور دلیل ذکر کی تھی کہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بشہودن کوئی نکاح نہیں ہے الا بشہودن مگر گواہوں کے ساتھ یعنی گواہوں کا ہونا ضروری ہے نکاح میں گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا اور گواہ نہیں تو نکاح بھی نہیں ہوگا ہماری یہ حدیث جو ہے حجت ہے امام مالک رحم اللہ کے خلاف امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اعلان کرنا شرط ہے شہادت شرط نہیں وہ حدیث پیش فرماتے ہیں اعلن النکاح ولو بددفی کہ نکاح کا اعلان کرو ولو بددفی اگرچہ دف کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو بھئی اگرچہ دف کے ذریعے ہو تو دیکھو وہ اعلان کو شرط قرار دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے حدیث سے اعلان کے واجب ہونے کا تو پتا چلا اعلان کے شرط ہونے کا پتا نہ چلا بھئی واجب اور ہے شرط اور ہے شرط کا مقام بڑا اونچا ہے شرط تو وہ ہے کہ شرط ہوگی تو مشروط ہوگا شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں گویا شرط بھی رکن جیسی ہے جیسے رکن پایا جائے تو وہ چیز ہوگی رکن نہیں تو وہ چیز بھی نہیں نماز کے اندر جیسے نماز کے ارکان کیا ہیں قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے اور اسی طرح اور ارکان ہیں بھئی تو نماز کے یہ ارکان پائے جائیں گے تو نماز ہوگی ایک بھی رکن کی کمی آگئی نماز کے اندر تو نماز نہیں ہوگی تو رکن شے شے کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ ارکان سارے ہوں گے تو وہ شے بھی پائے جائے گی وہ ارکان نہیں تو وہ شے بھی نہیں پائے جائے گی اسی طرح شرط ہوتی ہے شرط ہوگی تو نماز ہوگی شرط نہیں تو نماز بھی نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ رکن شے کے اندر داخل ہوتا ہے اور شرط اس شے سے خارج ہوتی ہے لیکن جیسے رکن کا ہونا ضروری اس چیز کے لیے اسی طرح شرط کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہاں ہماری حدیث سے پتا چل رہا ہے لا نکاح الا بشہودین کوئی نکاح ہے ہی نہیں مگر کس کے ساتھ گواہوں کے ساتھ معلوم ہے بغیر گواہوں کے کوئی نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے پتا چلا کہ نکاح کے اندر گواہ ضروری ہیں اور یہ گواہ نکاح کے حقیقت میں تو نہیں داخل نکاح کی حقیقت تو کیا ہے ارکان کیا ہیں اجاب اور قبول ہے اور اس کی وجہ سے جو دونوں میں عقد آگیا ربط آگیا جوڑ آگیا جو جو حاصل بالمستر آیا بھئی تو لہذا نکاح کے ارکان تو اجاب اور قبول ہو گئے تو گواہ وہ نکاح کی حقیقت میں تو داخل نہیں لیکن ان کے بغیر نکاح ہو بھی نہیں سکتا تو پھر ان کو شرط قرار دیا جائے گا وہ چیز جس کا ہونا ضروری ہو اور اس کے بغیر کوئی چیز نہ ہو سکے اور وہ اس چیز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے تو پھر اس کو کیا قرار دیا جاتا ہے شرط قرار دیا جاتا ہے تو ہماری حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ نکاح کے اندر گواہ کا ہونا شرط ہے یہ ہے تو رکن کی طرح لیکن چونکہ نکاح کے حقیقت سے خارج ہے اس لیے اس کو شرط قرار دینا پڑا جبکہ امام مالک رحم اللہ کی حدیث سے صرف اعلان کے واجب ہونے کا پتا چلا یہ امر کا صیغہ ہے تم لوگ کیا کرو نکاح کا اعلان کرو اس سے تو صرف اعلان کے واجب ہونے کا پتا چلا ہے اس سے یہ تو پتا نہیں چلا کہ اعلان نہیں کرو گے تو نکاح ہو گئی نہیں اعلان نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو گئے زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا اس میں تو صرف اعلان کے واجب ہونے کا پتا چل رہا ہے اعلان کے شرط ہونے کا پتا نہیں چل رہا اور اس حدیث پر تو ہمارا بھی عمل ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم دو افراد دو آدمی گواہ بنائیں گے یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنائیں گے تو ان کو دیکھو اطلاع ہو گئی اعلان کا کیا معنی ہے اطلاع دینا دوسروں کو تو یہاں بھی جب دو گواہ بٹھائیں گے تو ان دونوں میں اعلان ہو گیا ان دونوں گواہوں کو پتا چل گیا نکاح کا یا ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں تو ان میں گویا اعلان ہو گیا ان کو پتا چل گیا نکاح کا تو ہمارا بھی اس حدیث پر عمل ہو گیا بھئی واجب پر ہمارا بھی عمل ہو گیا تو امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کے خلاف یہ حدیث حجت ہے بھئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے تفصیل بیان کرنا شروع کی تھی کہ بھئی یہ جو صفات ذکر کی گواہوں کی صاحبِ قدوری نے کہ ان کو آزاد ہونا چاہیے عاقل ہونا چاہیے بالک ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے عادل ہو یا عادل نہ ہو یا محدود فی القذف ہو تو ان صفات میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کرنے لگے صاحبِ ہدایہ اور بتلایا کہ نکاح کے اندر آزادی کا اعتبار ضروری ہے کیونکہ غلام جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا اس لیے کیونکہ غلام کو ولایت نہیں حاصل ہوتی کسی پر بھئی ولایت کہتے ہیں کہ غیر پر آپ کا قول نافذ ہو جائے وہ مانے یا نہ مانے غیر پر آپ کا قول نافذ ہو جائے وہ مانے یا نہ مانے اس کو کہتے ہیں ولایت اور گواہی کے اندر بھی ولایت ہوتی ہے یاد رکھو آپ کسی معاملے کے اندر جا کر گواہی دیتے ہیں تو قاضی آپ کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے مثلا ایک شخص نے زید پر مقدمہ کر دیا کہ زید نے میرا دس لاکھ روپیہ دینا ہے اور زید انکار کر رہا ہے آپ دونوں کو پتا تھا کہ زید کے اوپر دس لاکھ روپیہ قرض ہے چنانچہ وہ شخص آپ کو گواہ کے طور پر لے گیا آپ نے قاضی کے پاس جا کر گواہی دی کہ قاضی صاحب ہمارے سامنے زید نے اس سے دس لاکھ لیے تھے ہمارے سامنے زید نے اس آدمی سے دس لاکھ قرضہ لیا تھا تو قاضی اب زید پر دس لاکھ لازمی کر دے گا اب زید کو وہ دینا پڑے گا تو دیکھو زید تو نہیں مان رہا تھا لیکن آپ کا قول اس پر کیا کر دیا قاضی نے نافذ کر دیا آپ کا قول زید پر نافذ کر دیا اس کو کہتے ہیں ولایت تو شہادت میں بھی کیا ہوتا ہے غیر پر گواہ کا قول نافذ ہو جاتا ہے وہ چاہے مانے یا نہ مانے جب عادل گواہ آ گئے تو گواہوں کا قول اس پر نافذ ہو گیا معلوم ہوا گواہی میں کیا ضروری ہے ولایت کا ہونا ضروری ہے اور جبکہ غلام غلام کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے غلام اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا غلام تجارت یا کاروبار اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک آقا اجازت نہیں دے گا تو غلام کو تو اپنے اوپر اتنی ولایت نہیں حاصل کہ وہ اپنا نکاح کروا سکے تو غیر پر اس کو کیسے ولایت حاصل ہوگی بھئی لہذا معلوم ہوا غلام گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کو ولایت حاصل نہیں دلیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کیا کہ غلام گواہ نہیں بن سکتا کیوں کیونکہ غلام کو ولایت حاصل نہیں اور ولایت کی سے کہتے ہیں کہ غیر پر آپ کا قول نافذ ہو جائے اور گواہی کس قبیل سے ہے ولایت کی قبیل سے ہے کہ گواہ کا قول غیر پر نافذ ہو جاتا ہے اسی طرح مجمون جو ہے جو پاگل ہے اس کو بھی اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے وہ اپنا نکاح کرنا چاہے یا اس کا نکاح پہلے ہوا تھا جس وقت یہ ٹھیک تھا اب یہ پاگل ہو گیا ہے اور جنون کی حالت میں یہ کیا کر رہا ہے بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق نافذ نہیں بھئی تو دیکھا جو مجمون ہوتا ہے یہ نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے اور نہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو اس کو تو اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے تو یہ بھی گواہ نہیں بن سکتا جب اپنے اوپر ولایت نہیں تو غیر پر بطری کے اولا ولایت نہیں ہوگی اسی طرح بچہ ہے بچہ اگر وہ اپنا نکاح کرنا چاہے وہ تو نابالک ہے وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتا دیکھو بچے کو تو اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے تو دوسرے پر اس کو کیسے ولایت حاصل ہو سکتی ہے لہذا بچہ بھی گواہ نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئی اور یہاں بعض علماء نے بڑا قیمتی ذاتہ ذکر فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے نکاح کی ولایت حاصل ہے جو شخص اپنا نکاح کروا سکتا ہے تو اس شخص کی موجودگی میں دوسرے کا نکاح بھی منعقد ہو جائے گا اور جو شخص اپنا نکاح نہیں کر سکتا اس کو اپنے نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہے تو اس کی موجودگی میں غیر کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا بھئی تو دیکھو غلام اور اسی طرح مجنون اور اسی طرح بچہ ان تینوں کا اپنے نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہے یہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے جب یہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے تو صرف ان کے موجودگی میں کسی دوسرے کا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا ذابطہ سمجھ میں آیا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی صاحبِ ہدایہ مطن میں آنے والی تمام قیودات کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں مطن میں آیا تھا کہ گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے ان کا عاقل ہونا ضروری ہے ان کا بالغ ہونا ضروری ہے ان کی وجہیں صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرما دیں اور اگلا وصف جو تھا کہ وہ دو گواہ جو ہیں مسلمان ہونے چاہیے تو صاحبِ ہدایہ اس کی تفصیل بتلا رہے ہیں کہ اسلام کا اعتبار کیوں ضروری ہے گواہوں کے اندر تو فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنِ اَعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ اور ضروری ہے اسلام کا اعتبار کرنا مسلمانوں کے نکاح میں لِأَنَّهُ لَا شَهَادَتَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِي اس لئے کیونکہ کافر کی گواہی نہیں ہے عَلَى الْمُسْلِمِي مسلمان کے خلاف حالا ضرر کے لئے آتا ہے نقصان کے لئے تو کافر کی گواہی ہو عَلَى الْمُسْلِمِي مسلمان کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا یاد رکھو مملکتِ اسلامیہ کے اندر کافر کو اتنا اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کا قول مسلمان پر نافذ ہو جائے گواہی میں بھی کیا ہوتا ہے گواہ کا قول کس پر نافذ ہو جاتا ہے جس کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے تو گواہ کا قول دوسرے پر نافذ ہو جاتا ہے لیکن مملکتِ اسلامیہ کے اندر کافر کو اتنا اونچا مقام نہیں دیا جائے گا کہ مسلمان پر اس کا قول نافذ ہو جائے تو لہذا اس لئے کافر مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ ہرگز نہیں بنائیں گے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا مومنوں پر کوئی راستہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنائیں گے راستے سے مراد ولایت ہے یعنی اللہ تعالی ہرگز کافروں کو مومنوں پر ولایت نہیں دیں گے تو لہذا مملکت اسلامیہ کے اندر کافر کوئی اتنا مقام اور اتنا اختیار نہیں دیا جائے گا کہ اس کا قول مسلمان پر نافذ ہو جائے لہذا وہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا ہاں مسلمان کے حق میں وہ گواہ ہی دینا چاہے تو پھر وہ گواہ بن سکتا ہے کسی مسلمان کے خلاف نہیں بلکہ مسلمان کے حق میں گواہ بننا چاہتا ہے مثلا ایک مسلمان کا زمی کے ساتھ جھگڑا آیا ہے اب ایک کافر ایک غیر مسلم آ کر مسلمان کے حق میں گواہی دیتا ہے اور کس کے خلاف دے رہا ہے گواہی زمی کے خلاف اگر دوسری طرف بھی مسلمان ہو پھر تو یہ گواہی نہیں دے سکتا تو دوسری طرف زمی ہے تو زمی کے خلاف تو کافر گواہ بن سکتا ہے تو یہ گواہی مسلمان کے حق میں ہے لہذا قاضی اس کی گواہی قبول کر سکتا ہے تو حاصل کلام کیا کہ کافر جو ہے غیر مسلم جو ہے مسلمان کے حق میں تو گواہ بن سکتا ہے مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ولایت مل گئی مسلمان پر اور کوئی کافر ہو اور اس کو اختیار دے دیا جائے مسلمان پر اور اس کا قول مسلمان پر نافذ کر دیا جائے مملکت اسلامیہ میں دار الاسلام میں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنِ اَعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَتِ الْمُسْلِمِينَ اور ضروری ہے اسلام کا اعتبار کرنا مسلمانوں کے نکاح میں لِأَنَّهُ لَا شَهَادَتَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِي اس لیے کیونکہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف نہیں ہے یعنی کافر مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا وَلَا يُشْتَرَتُ وَصْفُ الزُّكُورَتِ اور مذکر ہونے کے وصف کی شرط نہیں لگائی جائے گی بھئی مطن میں آگے آیا تھا کہ وہ جو دو گواہ ہیں رجلینی اور رجلین ومرأتین دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں معلوم ہوا عِندَ الْأَخْنَافِ یہ جو نکاح میں دو گواہ ہیں ان کا مذکر ہونا ضروری نہیں ان گواہوں کا مذکر ہونا ضروری نہیں دونوں مذکر ہوں پھر بھی ٹھیک ہے اور ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں پھر بھی نکاح منعاقد ہو جائے گا جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نکاح کے اندر گواہوں کا مذکر ہونا ضروری ہے مرد ہی گواہ بن سکتے ہیں نکاح کے اندر عورتیں گواہ بن ہی نہیں سکتی اگر دو مرد نہ ہوئے تو پھر عقدیں نکاح منعاقد ہو گئی نہیں ایک مرد یا دو عورتیں ہوئیں تو نکاح منعاقد ہی نہیں ہوگا بھئی لیکن ہمارے نزدیک مذکر ہونے کی شرط نہیں ہے گواہ چاہے دونوں مذکر ہوں چاہے دونوں مذکر نہ ہون نکاح منعاقد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُشْتَرَتُ وَصْفُ الزُّكُورَتِ اور شرط نہیں لگائی جائے گی مذکر ہونے کے وصف کی حَتَّى يَنْعَقِدُ بِحُزُورِ رَجُولِمُوا مرَأَتَئِن بھئی یاد رکھنا یہاں آیا حَتَّى يَنْعَقِدُ یاد رکھو یہاں حَتَّى نصب نہیں دے گا حَتَّى نصب نہیں دے گا لہذا يَنْعَقِدُ کو مرفوع پڑھیں گے حَتَّى نصب دینے کے لئے یعنی حَتَّى کے بعد انمقدر ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ حَتَّى کا ما بعد ما قبل کی نسبت سے مستقبل ہونا چاہیے حَتَّى کا ما بعد حَتَّى کے ما قبل کی نسبت سے مستقبل ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں حَتَّى سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو حَتَّى سببیت کا فائدہ دے رہا ہو یعنی حَتَّى کا ما قبل وہ سبب ہو اور حَتَّى کا ما بعد اس کا مسبب ہو یا وہ حَتَّى غَایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی وہ جو حَتَّى کا ما بعد ہے وہ غایہ بن رہا ہو ما قبل کے لئے وہ ما قبل کے لئے غایہ بن رہا ہو اس پر ما قبل والے فعل کی انتہا ہو رہی ہو تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں ہیں لہذا یہ حتی نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں حتی ناقض بحضور رجول و امرأتین یہاں تک کہ عقد نکاح جو ہے وہ مناقض ہو جائے گا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی سے وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ اور اس کے اندر اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا وستعرف فی الشہادات انشاء اللہ تعالی اور انقریب آپ اس کو جان لیں گے کتاب الشہادات کے اندر انشاء اللہ تعالی اس کی دلیل صاحبِ ہدایہ کتاب الشہادات میں ذکر فرمائیں گے کتاب الشہادات آگے اگلے سال ہدایہ کی جلد سالس میں آ جائے گی بھئی وہاں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح کے باب میں گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے ایک بعظمت چیز ہے تمام زندگی کے اندر کوئی شخص ایک یا دو نکاح ہی کرتا ہے نکاح انتہائی نادر ہے اور بعظمت چیز ہے لہذا اس کے اندر عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ عورتوں کی گواہی میں شبہ آ گیا آپ دیکھتے نہیں کہ گواہ دو مرد ہونے چاہیے اور اگر دوسرا مرد گواہ نہیں ہے تو پھر دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے معلوم ہوا عورت کی گواہی میں کیا ہے شبہ ہے جبھی تو صرف ایک عورت کی گواہی مرد کے برابر نہیں ہے بلکہ دو عورتوں کی گواہی مرد کے برابر ہے دو فرماتے ہیں نکاح جو ہے بعظمت چیز ہے اور انتہائی نادر ہے کہ زندگی کے اندر کوئی شخص ایک یا دو نکاح ہی کرتا ہے تو لہذا اس کے اندر گواہ جو ہیں وہ مرد ہی ہونے چاہیے کیونکہ عورت کی گواہی میں شبہ آ گیا لیکن ہم احناف کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی میں اگر شبہ آیا ہے تو اس شبہ کی تلافی بھی ہو گئی کہ ایک عورت کے ساتھ ایک اور عورت کا ہونا بھی ضروری ہے گواہ کیا ہوں گے دو مرد ہوں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی دیکھو یہ جو دو عورتیں ہیں اسی لیے ہیں کہ ایک کی گواہی میں اگر شبہ آ رہا تھا تو دوسری نے آ کر اس کے ساتھ اس شبہ کو دور کر دیا اور اس میں قوت پیدا کر دی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارے نزدیک گواہوں کا مذکر ہونا ضروری نہیں ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک دونوں گواہوں کا مذکر ہونا ضروری ہے نکاح میں آگے دیکھئے کہتے ہیں بھئی مطن میں آگے آیا تھا عدولاً کانو او غیر عدول کہ وہ گواہ جو ہیں عادل ہوں یا عادل نہ ہوں یعنی فاسق ہوں چاہے وہ گواہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں بلکہ فاسق ہوں تو ہمارے نزدیک نکاح کے اندر گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں اگر دو فاسق افراد بھی موجود ہوئے تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جائے گا ان میں چار صفات تو ضرور ہونی چاہیے بھئی آزاد ہوں عاقل ہوں بالک ہوں مسلمان ہوں اور عادل ہونا ضروری نہیں عادل ہو یا فاسق ہوں دونوں صورتوں میں عقد نکاح مناقض ہو جائے گا بھئی وَلَا تُشْتَرَتُ الْعَدَالَتُ حَتَّى يَنْعَقِدُ بِحَزْرَتِ الْفَاسِقَيْنِ عِنْدَنَا یہاں پر بھی یہ حتہ نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں وَلَا تُشْتَرَتُ الْعَدَالَتُ اور عادل ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی حَتَّى يَنْعَقِدُ بِحَزْرَتِ الْفَاسِقَيْنِ عِنْدَنَا یہاں تک نکاح جو ہے مناقض ہو جائے گا دو فاسقوں کی موجودگی سے بھی عندنا ہمارے نزدیک اس کو چاہے الفاسقین تصنیہ پڑھ لیں دو فاسقوں کی موجودگی سے بھی نکاح ہو جائے گا یا آپ چاہیں تو اس کو جمع بھی پڑھ سکتے ہیں حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحَزْرَتِ الْفَاسِقِينَ عِنْدَنَا فاسقوں کی موجودگی سے بھی نکاح مناقض ہو جائے گا بھئی خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ اس میں بھی اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر گواہوں کا مرد ہونا بھی ضروری اور ان کا عادل ہونا بھی ضروری ہے فاسق گواہ ہوئے تو نکاح مناقض نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں لہو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ شَهَادَتَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَتِ کہ گواہی جو ہے مِنْ بَابِ الْكَرَامَتِ کرامت کہتے ہیں عزت اور شرافت کو بھئی معزز ہونا عزت والا ہونا کہ گواہی جو ہے مِنْ بَابِ الْكَرَامَتِ یہ عزت کے باب سے ہے یعنی یہ اعزاز کی بات ہے گواہ ہونا کیا ہے عزت والی بات ہے اعزاز والی بات ہے وَالْفَاسِقَ مِنْ اَهْلِ الْإِحَانَتِ اور فاسق جو ہے وہ تو اہلِ احانت ہے فاسق تو کیا ہے اہلِ احانت ہے احانَ يُحِينُ احانتن کا معنی ہے دوسرے کی بے عزتی کرنا اس کو زلیل کرنا لیکن یہاں یہ معنی نہ کرنا بھئی یہ مراد نہیں ہے شریعت کسی کی بھی بے عزتی کا درس نہیں دیتی بھئی بلکہ یہاں احانت کا معنی یہ ہے کہ ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی یعنی ان کو حقیر اور معمولی سمجھا جائے گا فاسق آدمی ہے جو گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو عزت والا مقام نہیں دیا جائے گا اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی اور اس کو حقیر اور معمولی سمجھا جائے گا اس سے اس طرح کا برطاو کریں گے جیسے کوئی حقیر اور معمولی شخص ہے بھئی تاکہ وہ اپنی غلطی پر متنبع ہو اس کو پتا چالے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری عزت نہیں کرتے تو چنانچہ اس سے پھر اس کی اصلح ہوگی تو کہتے ہیں امام شافر رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ انشہاتت من باب القرامتی کے گواہی جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے وہ عزت کے باب سے ہے یہ آپ کے حاشے میں حدیث بھی دی ہوئی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اکریم الشہودہ کہ تم لوگ گواہوں کی عزت کرو اکریم الشہودہ تم لوگ گواہوں کی عزت کرو اور اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں جو یہاں پر تو نہیں دیگر کتابوں میں موجود ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِي بِهِمُ الْحُقُوقَ کیونکہ یہ جو گواہ ہیں ان کے ذریعے اللہ حقوق کو زندہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے کہیں جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو گواہی کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے تو حدیث میں کیا آیا کہ گواہوں کی عزت کرو معلوم ہوا گواہ ہونا ایک عزت والا مقام ہے حدیث میں ان کے عزت کا درس دیا جا رہا ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اَنَّ شَهَادَةَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَتِ کہ گواہ ہونا جو ہے وہ عزت کے باب سے ہے یعنی اعزاز کی بات ہے وَالْفَاسِقَ مِنْ اَهْلِ الْإِحَانَتِ اور فاسق جو ہے وہ تو اہلِ اِحَانَتِ ہے یعنی وہ تو اس لائق ہے کہ اس کو اہمیت نہ دی جائے اس کو حقیر اور معمولی سمجھا جائے لہذا فاسق گواہ نہیں بن سکتا نکاح کے باب میں اگر آپ نے اس کو گواہ بنا دیا تو پھر تو آپ نے اس کو عزت والا مقام دے دیا معلوم ہوا فاسق نکاح کے اندر گواہ نہیں بن سکتا صرف فاسقوں کی موجودگی میں نکاح منعقد نہیں ہوگا وَلَنَا اب آگے ہم جواب دیں گے ہمارا مذہب کیا ہے بھئی ہمارے نزدیک گواہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں یعنی فاسق ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی عقد نکاح مناقض ہو جائے گا اب اس کی دلیل ذکر کریں گے وَلَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَایَتِ امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فاسق جو ہے وہ گواہ نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ گواہ ہونا عزت کا مقام ہے اور فاسق جو ہے اس کو یہ عزت والا مقام نہیں دیا جائے گا اس کو اتنی اہمیت اور اتنی توجہ اور اتنی عزت نہیں دی جائے گی کہ اس کو گواہ بنایا جائے لہذا صرف فاسقوں کی موجودگی میں مسلمان کا نکاح مناقض نہیں ہوگا جبکہ ہمارے نزدیک فاسق جو ہے وہ اہل شہادت ہے ہاں اس کے اہل شہادت ہونے میں کمی ہے کیونکہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں یہ جھوٹ نہ بول رہا ہو جب وہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا تو لوگوں کے حقوق کی پتہ نہیں پرواہ کرے گا یا نہیں کرے گا تو وہاں جھوٹ کا گمان دلوں میں آتا ہے کہ کہیں یہ جھوٹ نہ بول رہا ہو تو اس کی گواہی میں کمی آگئی اس لیے قاضی چاہے تو اس کی گواہی قبول کرے اور چاہے تو اس کی گواہی قبول نہ کرے کیونکہ اس کے اہل تحمل اور اہل ادا ہونے میں نقصان ہے کمی ہے جھوٹ کی بدگمانی دلوں میں آتی ہے بھئی ہمارے نزدیک فاسق جو ہے وہ اہل بلایت ہے بھئی فاسق آدمی اپنا نکاح خود کرنا چاہے کر سکتا یا نہیں کر سکتا بے شک گناہ وغیرہ کرتا ہے لیکن اپنا نکاح تو وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے کر سکتا ہے تو معلوم ہو وہ اہل ولایت ہے اس کو ولایت حاصل ہے اپنی ذات کے اوپر اور اسی طرح یہ اپنے غلام یا باندیوں کا بھی جہاں چاہے نکاح کروا سکتا ہے اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے کہ باپ جو ہے اپنے نابالک بچوں کا نکاح خود کروا سکتا ہے تو فاسق بھی جو ہے اپنے بچوں کا نکاح خود کروا سکتا ہے تو معلوم ہوا فاسق کو اپنے اوپر بھی ولایت حاصل ہے اور اپنے غلام اور باندیوں پر بھی ولایت حاصل ہے اور اپنے نابالک بچوں پر بھی ولایت حاصل ہے معلوم ہوا یہ اہل ولایت ہے اور جو بھی اہل ولایت ہوتا ہے وہ اہل شہادت ہوتا ہے وہ گواہ ہو سکتا ہے کیونکہ گواہی بھی کس قبیل سے ہے ولایت ہی کہ تو قبیل سے ہے ولایت کسے کہتے ہیں کہ آپ کا قول غیر پر نافذ ہو جائے چاہے وہ مانے یا نہ مانے اسی طرح گواہی کے اندر بھی گواہ کا قول فریق مخالف پر نافذ ہو جاتا ہے چاہے وہ مانے یا نہ مانے تو جب فاسق اہلِ ولایت ہے تو پھر یہ اہلِ شہادت بھی ہے بھئی اور وہ ذاتہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ جو شخص اپنا نکاح خود کر سکتا ہے وہ دوسرے کے نکاح میں گواہ بھی بن سکتا ہے دوسرے کا نکاح بھی اس کی موجودگی میں مناقض ہو جائے گا تو فاسق جب اہلِ ولایت ہے تو اہلِ شہادت بھی ہوگا جیسے وہ جو گواہوں کی چار قسمیں پیچھے میں نے بیان کی تھی کہ گواہ جو ہیں چار قسم پر ہیں کچھ وہ گواہ ہیں جو اہلِ شہادت ہیں ہیں کامل طور پر جو جو اہل شہادت ہیں کامل طور پر اور وہ کون سے گواں ہیں جن میں چار صفات لازمہ بھی ہوں اور وہ عادل بھی ہوں یعنی وہ آزاد بھی ہیں عاقل بھی ہیں بالغ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ عادل بھی ہے تو ایسا گواں جو عادل ہے وہ اہل شہادت ہے کامل طور پر جب وہ کامل طور پر اہل شہادت ہے قاضی کے پاس جب ایسا آدمی گواہی دینے آئے گا تو قاضی پر اس کی گواہی قبول کرنا لازم ہے قاضی اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو عند اللہ قاضی مجرم ہوگا جب دعا دل گواہ آ جائیں تو قاضی کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا قاضی کی مثال اب مجبور ہے محض کی ہو گئی اب وہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا جبکہ بعض وہ ہیں جو اہل شہادت تو ہیں لیکن کامل طور پر نہیں ہیں اور وہ کون سے کہ جن میں وہ چار صفات تو موجود ہیں آزاد ہیں عاقل ہیں بالق ہیں مسلمان ہیں لیکن عادل نہیں ہے بلکہ فاسق ہیں تو یہ بھی اہل شہادت ہیں لیکن کامل طور پر اہل شہادت نہیں ان کی گواہی قاضی چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے معلوم ہوا فاسق کی گواہی بھی قاضی قبول کر سکتا ہے عادل کی تو قبول کرنا لازم اور فاسق کی بھی وہ قبول کر سکتا ہے تو ہمارے نظر ایک فاسق بھی اہل شہادت ہے اور یہاں تو نکاح کا مسالہ چل رہا ہے یہاں تو اس نے گواہی دینی نہیں ہے صرف گواہ بننا ہے ایک ہے تحمل شہادت ایک ہے ادائے شہادت ادائے شہادت 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 کا ادا کرنا گواہی دینا یہ تو قاضی کے سامنے ہوتا ہے تو جب یہ قاضی کے سامنے جا کر گواہی دے سکتا ہے تو گواہ بننا تو کم درجہ ہے تو گواہ یہ بطریق اولا بن سکتا ہے ایک ہے تحمل شہادت اس میں کسی پر کوئی چیز لازم نہیں کر رہا صرف گواہ بن رہا ہے اور ایک ہے ادائے شہادت قاضی کے پاس جا کر گواہی دے رہا ہے وہاں تو بقاعدہ اس کی گواہی کی وجہ سے دوسرے پر ایک چیز لازم ہو جائے گی تو جب یہ ادائے شہادت کر سکتا ہے جو اعلا درجہ ہے تو تحمل شہادت تو ادنا درجہ ہے یہ بطریق اولا کر سکتا ہے معلوم ہوا فاسق ہمارے نزدیک اہلِ ولایت ہے یعنی اس کو اپنے اوپر اپنے غلاموں وغیرہ پر ولایت حاصل ہے جب یہ اہلِ ولایت ہے تو یہ اہلِ شہادت بھی ہو گئی گواہ بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگے آگے صاحبِ ہدایت اس کی علت بیان کریں گے اس کی علت بیان کریں گے کہ بھئی یہ اہلِ ولایت ہے معلوم ہوا اس کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے تو غیر پر اس کو کیسے ولایت آپ دے رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے شہادت میں تو غیر پر ولایت مل جاتی ہے غیر پر آپ کا قول نافذ ہو جاتا ہے تو یہ فاسق یہ اہلِ ولایت تو ہے معلوم ہوا یہ اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتا ہے اس کو اپنے اوپر ولایت ہے لیکن اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اہلِ شہادت بھی ہے اور شہادت کے اندر اپنے اوپر قول نافذ ہوتا ہے یا غیر پر غیر پر قول نافذ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اہلِ ولایت تو کہہ دیا ہمیں تسلیم ہے اس کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے لیکن شہادت میں تو کیا کہنا پڑے گا اس کو غیر پر ولایت حاصل ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی اپنے اوپر ولایت تو ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن غیر پر اس کو آپ کیسے ولایت دے رہے ہیں کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اہلِ ولایت ہے لہذا یہ کیا ہوگا اہلِ شہادت بھی ہوگا اہلِ ولایت کیا نہیں تو صرف کیا پتا چلا کہ اس کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے لیکن اہلِ شہادت جب کہیں گے تو اس سے تو کیا پتا چلا اس کو غیر پر بھی ولایت حاصل ہے اپنے اوپر تو ولایت ہونی چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن غیر پر کیسے اس کو ولایت آپ نے دے دی تو اس کی صاحبِ ہدایہ وجہ بیان کریں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے یہ جو فاسق ہے اس کے اندر دو جہتیں ہیں ایک طرف ہے اس کا فسق یعنی فاسق ہونا اور ایک طرف ہے اس کا مسلمان ہونا اس کا فسق تقاضہ کر رہا ہے کہ اس کو اپنے اوپر بھی ولایت نہیں ہونی چاہیے اس کا فسق تقاضہ کر رہا ہے اس کو اپنے اوپر بھی ولایت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ گناہ کرتا ہے گناہگار ہے تو جب یہ گناہ کرتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے یا کسی اور کا اپنا نقصان کر رہا ہے تو معلوم ہوا اس کی عقل ناقص ہے اس کی عقل کامل نہیں تو یہ بچے کی مثل ہوا اور بچہ جو ہے اس کو شریعت نے ولایت نہیں دی وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتا لہذا فاسق جو ہے یہ بھی ناقص العقل ہوا اس کی عقل کام ہوئی لہذا اس کو بھی اپنے اوپر ولایت نہیں ہونی چاہیے اس کو بھی اپنے نکاح کی ولایت نہیں ہونی چاہیے جیسے بچے کو اپنے نکاح کی ولایت نہیں ہے تو فاسق کا فسق کیا تقاضہ کر رہا ہے اس کو اپنے اوپر بھی ولایت نہیں ہونی چاہیے جیسے بچے کو اپنے اوپر ولایت نہیں ہوتی لیکن دوسری طرف یہ مسلمان ہے بھئی اس کا مسلمان ہونا تقاضہ کرتا ہے کہ بھئی اگرچہ یہ کم عاقل ہے لیکن عاقل بالغور آزاد ہے لہذا اس کو ولایت ہونی چاہیے اور پھر شریعت نے اس کو اپنے اوپر ولایت دے دی یہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہے فاسق میں کتنی جہتیں دو جہتیں ایک ہے اس کا فاسق ہونا ایک ہے اس کا مسلمان ہونا اس کا فاسق ہونا تقاضہ کرتا ہے اس کو اپنے اوپر ولایت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا مسلمان ہونا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر ولایت ہونی چاہیے اور مجھے بتائیے فاسق اپنا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے معلوم ہے اس کا فاسق ہونا مانع نہ بن سکا اس کا فاسق ہونا مانع بن رہا تھا لیکن اس کے اسلام نے اس کو مانع نہیں بنے دیا اس کا فاسق ہونا مانع بن رہا تھا کس چیز سے اس کی اپنی ذات پر جو ولایت ہے کہ اس کو اپنی ذات پر بھی ولایت نہیں ہونی چاہیے یہ کمقل آدمی ہے اپنا نقصان کر رہا ہے لہذا اس کو اپنے نکاح کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا اس کا فاسق ہونا مانع بنا مانع نہیں بنا اس کو اجازت ہے یا اپنا نکاح کر سکتا ہے کیوں کیونکہ یہ مسلمان ہے اس کے اسلام کی وجہ سے تو معلوم ہوا اس کا فسق مانع نہ بن سکا کس چیز میں اس کی اپنی ذات اور جو ولایت ہے اس میں اس کا فاسق ہونا مانع نہ بن سکا کس چیز سے اس کی اپنی ذات اور جو ولایت ہے اس میں یہ فسق مانع نہ بنا کیوں نہیں بن سکا فسق مانع اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے اسلام کی وجہ سے پھر دوہرائیں اس کا فسق مانع نہ بنا کس چیز کے لئے یوں کہیں الفاظ دوہرائیں ولایت علا نفسہی میں اس کا فسق مانع نہ بنا کس چیز میں ولایت علا نفسہی اس کی جو اپنی ذات پر ولایت ہے اس میں پھر دو ہرائیں بھئی اس کا فسق مانع نہ بنا کس چیز میں مانع نہ بنا اس کی ولایت على نفسی جو ہے اس میں فسق مانع نہ بن سکا کیوں نہیں بن سکا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو جب اس کا فسق ولایت على نفسی میں مانع نہ بن سکا تو ولایت على غیرہی میں بھی مانع نہیں بنے گا غیر پر جو ولایت ہے اس میں بھی مانع نہیں بنے گا کیوں کیونکہ یہی اسلام وہاں بھی موجود ہے جو اسلام اس کے اندر موجود تھا جس کی وجہ سے فسق مانع نہ بن سکا یہی اسلام غیر میں بھی موجود ہے یہی علت وہاں بھی موجود ہے تو لہذا وہاں بھی فسق مانع نہیں بنے گا بھئی تو جب اس کو ولایت علا نفسی ہی حاصل ہے تو ولایت علا غیری ہی بھی حاصل ہوگی تو یہ اہل شہادت ہے غیر کے خلاف اس کا قول نافذ ہو سکتا ہے یہ گواہ بن سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی کیا بات ہوئی پھر دوہرائیں بھئی صاحبِ ہدایہ کی بہت گہری باتیں چل رہی ہیں بھئی صاحبِ ہدایہ نے کیا فرمایا کہ فاسق اہلِ ولایت ہے جب یہ اہلِ ولایت ہے تو یہ اہلِ شہادت بھی ہونا چاہیے بھئی اہلِ ولایت ہے یعنی اس کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے یہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے تو پھر اس کو اہلِ شہادت بھی ہونا چاہیے تو اس پر سوال پیدا ہوا بھئی اہلِ شہادت اس میں تو غیر پر ولایت ہوتی ہے چلیں یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے کہ فاسق کو اپنے اوپر ولایت ہے وہ اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتا ہے لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کو غیر پر بھی ولایت دے دی جائے کیونکہ جب آپ اس کو اہلِ شہادت کہیں گے تو گواہ کا قول تو غیر برنافس ہوتا ہے تو کہنا پڑے گا کہ اس کو غیر پر بھی ولایت حاصل ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اے صاحبِ ہدایہ آپ نے کہا کہ فاسق کو اپنے اوپر ولایت ہے جب اپنے اوپر ولایت ہے تو یہ اہلِ شہادت بھی ہوا یعنی غیر پر بھی اس کو ولایت مل سکتی ہے یہ کیسی دلیل ہے تو صاحبِ ہدایہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ فاسق کے اندر دو چیزیں ہیں ایک اس کا فاسق ہونا ہے اور ایک اس کا مسلمان ہونا ہے اور یہاں ولایتیں بھی دو قسم پر ہے ایک ولایت علا نفسی ہی ہے اور ایک ولایت علا غیر ہی ہے تو جب اس کا فاسق جو ہے ولایت علا نفسی ہی کے لیے مانع نہیں بن سکتا کیونکہ یہ مسلمان ہے تو یہی اسلام غیر میں بھی تو پایا جا رہا ہے تو ولایت علا غیر ہی کے لیے بھی وہ مانع نہیں بنے گا ولایت علا نفسی ہی میں مانع نہ بنا فاسق کیوں نہیں بنا اسلام پایا جا رہا تھا تو ولایت علا غیر ہی اس غیر میں بھی کیا پایا جا رہا ہے اسلام پایا جا رہا ہے تو وہاں بھی فسق ماننے نہیں بنے گا تو جب اس کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے تو یہ اہل شہادت ہے یعنی غیر پر بھی اس کو ولایت حاصل ہوگی یعنی اس کا قول نافذ ہو سکتا ہے یہ گواہ بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی شاید ابھی بھی بات پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو بھئی بھئی اور آسان لفظوں میں اس کو سمجھ لیجیے بھئی دیکھئے یہ جو فاسق ہے اس کے فسق کے باوجود اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے اور یہ فاسق تو کیا ہے مسلمان ہے گویا فسق کے باوجود اس کو ایک مسلمان ذات پر ولایت حاصل ہے یعنی اس کی اپنی ذات فاسق ہونے کے باوجود اس کو بل اتفاق اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے یہ جہاں چاہے اپنا نکاح وغیرہ کر سکتا ہے تو جب فاسق کو فسق کے باوجود اپنی ذات پر یعنی ایک مسلمان ذات پر ولایت حاصل ہے تو اس کو دوسرے مسلمان پر بھی ولایت حاصل ہوگی کیونکہ وہ بھی اسی کی جنس میں سے ہے وہ بھی ایک مسلمان ذات ہے جیسے فاسق خود کیا تھا ایک مسلمان ذات اسی طرح غیر بھی کیا ہے ایک مسلمان ذات تو جب فاسق کا فسق مانع نہیں بنا اس کی اپنی ذات پر ولایت سے فاسق ہونے کے باوجود اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے یعنی ایک مسلمان پر ولایت حاصل ہے تو لہذا دوسرے مسلمان پر بھی اس کو ولایت حاصل ہوگی کیونکہ وہ بھی اسی کی جنس سے ہے وہ غیر بھی اسی فاسق کی جنس میں سے ہے یعنی جیسے یہ فاسق مسلمان ہے وہ دوسرا بھی مسلمان ہے تو جب فاسق کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے اور فاسق خود کیا ہے مسلمان تو ایک مسلمان ذات پر ایک مسلمان شخص پر اس کو ولایت حاصل ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہے سب کے نزدیک فاسق کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے لیکن البتہ اختلاف اس میں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان پر بھی اس کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں تو ہم کہتے ہیں ولایت على غیری ہی بھی ولایت على نفسی ہی کے باب سے ہے کیونکہ ولایت على نفسی ہی میں جب اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے یعنی ایک مسلمان پر ولایت حاصل ہے تو دوسرا شخص بھی تو مسلمان ہے تو اس پر بھی اس کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے یعنی یہ اس کے خلاف گواہ بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں فاسق جو ہے وہ اہلِ ولایت ہے یعنی اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے فیقون من اہلِ شہادتی تو یہ اہلِ شہادت بھی ہوگا یعنی غیر پر بھی اس کو ولایت ہو سکتی ہے قاضی غیر کے سلسلے میں بھی اس کا قول قبول کر سکتا ہے اگرچہ یہ اہلِ شہادت ہے ناقص طور پر کیونکہ فاسق ہے قاضی کے لئے گواہی قبول کرنا لازم نہیں لیکن قبول کر سکتا ہے تو یہ اہلِ شہادت ہے ناقص طور پر وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے اس کے ذریعے اشارہ ہے جو پیچھے بعد ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ فاسق اہلِ ولایت ہے تو یہ اہلِ شہادت بھی ہوگا وَحَاذَا یہ اس وجہ سے ہے لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُحَرِّمِ الْوِلَایَتَ عَلَى نَفْسِهِ کہ جب حرام نہیں کیا لَمْ يُحَرِّمْ حرام نہیں کیا ضمیر راجے ہے فسق کی طرف یہ فاسق کا جو فسق ہے اس کا فاسق ہونا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُحَرِّمْ جب فسق نے حرام نہیں کیا کس چیز کو حرام نہیں کیا الْوِلَایتَ عَلَى نَفْسِهِ اس کی اپنی ذات پر جو ولایت ہے جب فسق نے اس کی اپنی ذات پر جو ولایت ہے اس کو حرام نہیں کیا اس کے لئے فسق مانع نہیں بنا لے اسلامی ہی اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تُوَا يُحَرِّمُ عَلَى غَيْرِهِ تو یہ فسق جو ہے حرام نہیں کرے گا غیر پر بھی یعنی غیر پر بھی ولایت کو حرام نہیں کرے گا جب یہ ولایت علا نفسی ہی کے لئے منع نہیں تو ولایت علا غیر ہی میں بھی یہ منع نہیں بنے گا لئنہو من جنسیہی اس لئے کیونکہ وہ غیر بھی اسی فاسق کی جنس سے ہے غیر بھی اسی فاسق کے جینس سے ہے یعنی جیسے یہ فاسق مسلمان ہے وہ غیر بھی کیا ہے مسلمان جیسے اس فاسق میں اسلام موجود تھا اور اس اسلام نے فسق کو مانع بننے سے روک دیا جیسے اس کے اندر اسلام موجود تھا اس اسلام نے فسق کو مانع نہیں بننے دیا اس کو ولایت علیہ نفسی ہی حاصل رہی تو غیر کے اندر بھی اسلام موجود ہے تو وہاں پر بھی وہ اسلام جو ہے اس فیصل کو مانع نہیں بننے دے گا اور جیسے اس کو ولایت اللہ نفسی ہی حاصل تھی اسی طرح اس کو ولایت اللہ غیر ہی بھی حاصل ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ معنی ہے لئنہو من جنسی ہی اس لیے کیونکہ وہ غیر بھی اسی فاسق کی جنس سے ہے یعنی وہ بھی مسلمان ہے دلیل سمجھ میں آ گئی حاصل کلام کیا ہوا کہ فاسق اہلِ ولایت ہے تو وہ اہلِ شہادت بھی ہے یعنی جب اس کو ولایت علا نفسی ہی حاصل ہے تو اس کو ولایت علا غیر ہی بھی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ شہادت میں ولایت علا غیر ہی ہوتی ہے غیر پر آپ کا قول نافذ ہوتا ہے وہ مانے یا نہ مانے اور اس کے علت کیا ہے وجہ کیا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ فاسق کا فسق جو ہے وہ مانع نہیں بنتا ولایت علا نفسی ہی کے لئے فاسق کا فسق مانع نہیں بنتا ولایت علا نفسی ہی کے لئے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو ولایت علا غیر ہی کے اندر بھی وہ فسق مانع نہیں بنے گا کیونکہ وہاں بھی اسلام موجود ہے بات سمجھ میں آگے دیکھئے یہ تو ایک دلیل تھی ہمارے نزدیک فاسق اہل شہادت ہے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک اہل شہادت نہیں ہے جبکہ ہمارے نزدیک اہل شہادت ہے اور اب دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں وَلِئَنَّهُ سَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَسْلُحُ مُقَلَّدًا کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ سَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَسْلُحُ مُقَلَّدًا وَكَذَا شَاهِدًا اور اس لئے کیونکہ فاسق جو ہوتا ہے سَلُحَ مُقَلِّدًا وہ مقلد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے فَيَسْلُحُ مُقَلَّدًا تو وہ مقلد ہونے کی بھی صلاحیت رکھے گا وَقَدَا شَاهِدًا اور اسی طرح گواہ ہونے کی بھی دوسری دلیل ذکر فرما رہے ہیں ہمارے نزدیک فاسق جو ہے وہ اہلِ شہادت ہے دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ فاسق جو ہے وہ مقلد ہو سکتا ہے قَلَّدَ يُقَلِّدُ تَقْلِيدُ کا معنی ہے دوسرے کو ذمہ دار بنانا دوسرے کو کسی کام کا ذمہ دار بنانا یعنی کسی دوسرے کی تقرری کرنا اور اسے مراد بادشاہ اور خلیفہ وغیرہ ہیں بادشاہ کیا کرتے ہیں گورنر اور قاضی وغیرہ کی تقرری کرتے ہیں ان کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں تو وہ مقلد ہوئے ذمہ دار بنانے والے اور جس کو ذمہ دار بنایا یعنی قاضی یا گورنر بنایا وہ ہے مقلد اور قاضی اور گورنر جب بنا دیا تو اب قاضی اور گورنر کا حکم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے لوگوں پر نافذ ہوتا ہے تو دیکھو مقلد کا کیا معنی ذمہ دار بنانے والا اور کون مراد ہے بادشاہ خلیفہ یا گورنر جو بھی ہے جو قاضی کی تقروری کرتا ہے جو قاضی کو مقرر کرتا ہے اور مجھے بتائیے بادشاہ خلیفہ اور گورنر یہ ہمیشہ عادل ہوتے ہیں یا فاسق بھی ہو سکتے ہیں فاسق بھی ہو سکتے ہیں بلکہ اکثر فاسق ہوتے ہیں بھئی کوئی کوئی عادل آتا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے تو جب بادشاہ فاسق ہے اور یہ کسی کو قاضی آگے لگاتا ہے تو وہ قاضی بن جائے گا اور پھر لوگوں پر اس کا حکم نافذ ہوگا تو جب فاسق آدمی قاضی بنا سکتا ہے تو خود بھی قاضی بن سکتا ہے جب فاسق آدمی فاسق بادشاہ یا گورنر ہے وہ کسی کو قاضی لگاتا ہے قاضی بناتا ہے تو وہ قاضی بن جائے گا اور اس کا حکم لوگوں پر نافذ ہوگا تو جب فاسق آدمی دوسرے کو قاضی بنانا اس کے لیے جائز ہے تو خود بھی وہ قاضی بن سکتا ہے ایک ہے مقلد ذمہ دار بنانے والا ایک ہے مقلد جس کو ذمہ دار بنایا گیا کس کا مقام اونچا ہے مقلد کا مقام اونچا ہے ظاہر سی بات ہے وہ تقروری کر رہا ہے وہ ذمہ دار بنا رہا ہے کسی کو توجہ ہے تو مقلد جب فاسق ہو سکتا ہے تو مقلد بطریق اولا فاسق ہو سکتا ہے توجہ ہے معلوم ہوا جب فاسق آدمی کسی کو قاضی لگا سکتا ہے شرعن کسی کو قاضی لگا سکتا ہے تو خود بھی قاضی بن سکتا ہے اور جب خود قاضی بن سکتا ہے تو گواہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ قاضی ہونا اور گواہ ہونا ایک ہی باب سے ہیں جیسے گواہ کا قول غیر پر نافذ ہوتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اسی طرح قاضی کا حکم بھی سب پر نافذ ہو جاتا ہے قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے پھر سنو دلیل کیا کہ جب فاسق آدمی مقلد ہو سکتا ہے تو پھر وہ مقلد بطریق اولہ ہو سکتا ہے اور جب وہ مقلد ہو سکتا ہے تو گواہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قاضی ہونا اور گواہ ہونا ایک ہی باب سے ہیں گواہ کا قول بھی غیر پر نافذ ہوتا ہے اور قاضی کا قول بھی غیر پر نافذ ہوتا ہے بلکہ قاضی کا مقام تو انچا ہے گواہ کے مقابلے میں تو جب فاسق آدمی قاضی بن سکتا ہے تو وہ بطریق اولہ گواہ بن سکتا ہے اور یہی ہمارا دعویٰ تھا کہ فاسق اہل شہادت ہے وہ گواہ بن سکتا ہے کیا دلیل ہوئی کہ فاسق آدمی مقلد بن سکتا ہے وہ دوسروں کی تقرریاں کر سکتا ہے اور شرعن وہ نافذ ہوں گی تو جب وہ مقلد بن سکتا ہے تو پھر وہ مقلد بطریق اولہ بن سکتا ہے اور جب مقلد بن سکتا ہے تو گواہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ مقلد یعنی قاضی ہونا اور گواہ ہونا ایک ہی باب سے ہیں معلوم ہوا فاسق آدمی اہل شہادت ہے وہ گواہ بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں انہو صلح مقلدن اور اس لئے کیونکہ فاسق آدمی وہ صلاحیت رکھتا ہے مقلد ہونے کی کہ وہ دوسروں کو ذمہ دار بنائے دوسروں کی تقرریاں کرے فیصلح مقلدن وکزا شاہدن تو فاسق آدمی وہ صلاحیت رکھتا ہے مقلد ہونے کی بھی یعنی جس کو ذمہ دار بنا جب یہ دوسروں کو ذمہ دار بنا سکتا ہے تو خود تو بطریق اولہ ذمہ دار بن سکتا ہے وکزا شاہدن اور جی طرح گواہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قاضی ہونا اور گواہ ہونا ایک ہی باب سے ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں تک کیا بحث ہوئی امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ فاسق گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ گواہ بننا یہ تو اعزاز کی بات ہے اور فاسق جو ہے وہ تو اہل احانت ہے اس کو یہ عزت والا مقام نہیں دیا جائے گا ہم نے کہا نہیں کہ فاسق جو ہے وہ اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے تو جب ولایت حاصل ہے تو وہ گواہ بن سکتا ہے اس کے فسق نے جب اس کی اپنی ذات پر جو ولایت تھی اس کو ختم نہیں کیا تو غیر پر جو اس کی ولایت ہے اس کو بھی ختم نہیں کرے گا اور شہادت میں بھی غیر پر ولایت ہوتی ہے وہ اس کو حاصل رہے گی اور نیز فاسق جو ہے وہ مقلد ہو سکتا ہے یعنی دوسروں کو ذمہ دار بنا سکتا ہے دوسروں کی تقرونیاں کر سکتا ہے تو وہ خود بھی ذمہ دار بن سکتا ہے وہ مقلد بھی ہو سکتا ہے قاضی بھی بن سکتا ہے اور جب فاسق جو ہے وہ قاضی اور گورنر بن سکتا ہے تو پھر گواہ بطریق اولا بن سکتا ہے بھئی کیونکہ قاضی کا مقام تو گواہ سے اونچا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں والمحدود فی القذف من اہل الولایت جی اگلی قید آئی تھی مطن کے اندر او محدودین فی القذف کہ نکاح کے اندر جو گواہ ہیں وہ محدود فی القذف بھی ہو سکتے ہیں وہ شخص جس پر حد قذف جاری ہوئی ہو وہ بھی نکاح کے اندر گواہ ہو سکتا ہے گواہ بند تو سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا بھئی اب اس کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی تو فرماتے ہیں والمحدود فی القذف من اہل الولایت فیقون من اہل شہادت تحملن کہتے ہیں والمحدود فی القذف من اہل الولایت اور وہ شخص جو محدود فی القذف ہے وہ بھی اہل الولایت میں سے ہے فیقون من اہل شہادت تحملن تو یہ جو محدود فی القذف ہے یہ بھی اہل شہادت میں سے ہے تحملن اٹھانے کے اعتبار سے یہ اہل شہادت ہے تحمل کے اعتبار سے یعنی یہ گواہی کو اٹھا سکتا ہے یعنی گواہ بن سکتا ہے ادا کے اعتبار سے یہ اہل شہادت نہیں تحمل کے اعتبار سے اہل شہادت ہے ادا کے اعتبار سے نہیں تو اسے کوئی خرابی لازم نہیں آتی اس وقت صرف گواہ بننے کی ضرورت ہے اس وقت گواہی دینے کی ضرورت نہیں تو یہ گواہ بنے گا اور نکاح منقد ہو جائے گا ہاں پھر قاضی کے پاس اگر گواہی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا تو کہتے ہیں پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں والمحدود فی القصف من اہل الولایت اور وہ جو محدود فی القصف ہے وہ بھی اہل الولایت میں سے ہے یعنی اس کو اپنی ذات پر بھی ولایت حاصل ہوتی ہے اور دوسروں پر بھی فیقون من اہل شہادت تو یہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا تحملن گواہی کے تحمل کے اعتبار سے ہے یعنی ادا کے اعتبار سے نہیں ہے وَإِنَّمَ الْفَائِتُ سَمْرَتُ الْعَدَائِ اور جو فوت ہوا ہے وہ صرف ادا کا سامرا ہے ادھر دیکھئے یہ اہل شہادت ہے تحمل کے اعتبار سے ہے ادا کے اعتبار سے نہیں بھئی پہلے گواہ بنتے ہیں پھر اس کے بعد گواہی دیتے ہیں توجہ ہے تو گواہی دینا سامرا ہے کس کا گواہ بننے کا پہلے گواہ بنے گا یا پہلے گواہی دے گا پہلے گواہ بنے گا ایک چیز کو دیکھے تو سئی اس کا مشاہدہ تو کرے اس کو سنے تو سئی تو گواہ بننا پہلے ہے اور پھر اسی گواہ بننے پر مرتب ہوگا گواہی دینا یعنی یوں کہو تحمل کا سامرا اور نتیجہ ادا کی صورت میں نکلے گا تحمل شہادت جو ہے اس کا سامرا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا ادا شہادت تو یہ جو محدود فی القذف ہے یہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے لیکن اس پر جو سامرا اور نتیجہ مرتب ہونا ہے یعنی ادا شہادت وہ فوت ہو گیا وہ سامرا اور نتیجہ کیا ہوا فوت ہو گیا یہ ادا شہادت نہیں کر سکتا بھئی کیوں نہیں کر سکتا بھئی اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَادًا اور کیوں منع فرمایا اللہ تعالی نے اس کے جرم کی وجہ سے کہ اس نے ایک مسلمان پر زنا کا جھوٹا الزام لگایا تھا بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو محدود فی القذف ہے یہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے لیکن آداء شہادت نہیں کر سکتا اب وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَيَقُونُ مِنْ اَحْلِ شَهَادَتِ تَحَمُّلًا تو یہ جو محدود فی القذف ہے یہ اہل شہادت میں سے ہے تحمل کے اعتبار سے وَإِنَّمَا الْفَائِتُ السَّمَرَةُ الْآدَائِ اور وہ چیز جو فوت ہوئی ہے وہ آداء کا سمرہ ہے یعنی آداء شہادت کا سمرہ اور نتیجہ ہے وہ فوت ہو گیا بِن نَحِي یہ کیوں فوت ہوا بِن نَحِي اس نَحِي کی وجہ سے وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا اور یہ نَحِي کیوں ہے یا اللہ نے کیوں مانا فرمایا لِجَرِيمَتِ ہی اس کے جرم کی وجہ سے جریمہ کس معنی میں ہے جرم کے معنی میں ہے لِجَرِيمَتِ ہی اس کے جرم کی وجہ سے وَلَا يُبَالَ بِفَوَاتِ ہی اور کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی اس کے فوت ہونے کی یہ جو سمرہ ادا فوت ہوا ہے اس ادا کے فوت ہونے کی پرواہ نہیں کی جائے گی یعنی یہ گواہ بن سکتا ہے نکاح کے اندر یہ گواہ بن سکتا ہے اگرچہ ادا نہیں کر سکتا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَلَا يُبَالَ بِفَوَاتِ ہی اور کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی اس ادا کے فوت ہونے کی جیسے کہ اندھوں کی گواہی میں اور عقد کرنے والوں کے دو بیٹوں کی گواہی میں بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا اندھا جو ہے اندھا وہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے لیکن ادائے شہادت نہیں کر سکتا کیونکہ جب وہ گواہی دے گا تو ظاہر سی بات ہے کسی کے خلاف دے گا تو اس نے تو صرف آواز سے سن کر دوسرے کو پہچاننا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو اس کو غلطی لگ جائے تو اندھا جو ہے وہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے لیکن ادائے شہادت نہیں تو صرف دو اندھے موجود ہیں اور ان کے سامنے نکاح منعقد کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا یا اسی طرح وہ جو عقد کرنے والے مرد اور عورت ہیں مرد اور عورت ہیں ان کی پہلی شادی سے جو بچے ہیں وہ گواہ بن جاتے ہیں اس شادی میں وہ جو مرد ہے اس کے دو بیٹے ہیں دونوں بالغ ہیں مسلمان ہیں وہ گواہ بن رہے ہیں تو بھی عقد نکاح کیا ہے منعقد ہو جائے گا یا اسی طرح وہ جو عورت ہے اس کے پہلے خامن سے دو بچے ہیں وہ گواہ بنتے ہیں اس عقد کے تو بھی عقد منعقد ہو جائے گا یا ایک بیٹا اس عقد کرنے والے مرد کا ہے اور ایک بیٹا کس کا ہے اس عورت کا ہے یہ دو گواہ بن گئے تو ان تمام صورتوں میں چاہے ایک کے ہی دونوں بیٹے ہوں مرد کے یا عورت کے یا دونوں کا ایک ایک بیٹا ہو تو بہرحال ان کی موجودگی میں بھی عقد نکاح منعقد ہو جائے گا ان کے موجودگی میں بھی عقد نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ دو گواہ چاہیے تھے اور دو دونوں گواہ کیا ہونے چاہیے آزاد ہونے چاہیے آقل ہونے چاہیے بالغ ہونے چاہیے مسلمان ہونے چاہیے اور ان کے بچے بھی ان میں ساری صفتیں موجود ہیں تو وہ گواہ بن سکتے ہیں لیکن وہ ان کے حق میں گواہی دے نہیں سکتے کل اگر مسئلہ قاضی کے پاس چلا یا عورت انکار کر رہی ہے یا مرد انکار کر رہا ہے جنہوں نے اپس میں عقد کیا تھا اور قاضی کے پاس یہ گواہی دیتے ہیں یاد رکھو یہ جو بچے ہیں اپنے والد یا والدہ کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو قبول نہیں کی جائے گی ہاں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو قبول کی جائے گی یہ بچے اپنے باپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ ہم حاضر تھے قاضی صاحب ہمارے والد نے اس عورت سے نکاح کیا وہ عورت انکار کر رہی ہے تو بچے کیا کر رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں باپ کے حق میں یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہاں بچے باپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں عورت کہہ رہی ہے اس شخص نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا وہ آدمی کہتا ہے میں نے کوئی نکاح نہیں کیا اس کے اپنے بچے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہ تھے ہمارے والد نے اس عورت سے کیا کیا ہے نکاح تو اس صورت میں گواہی قبول کی جائے گی بھئی کیوں اپنے باپ کے یا ماں کے حق میں کیوں نہیں قبول کی جائے گی گواہی وجہ یہ کہ یاد رکھنا ضابطہ ہے ضابطہ یہ ہے کہ ایسے افراد جن کے منافع مشترک ہوں ان کی گواہی ایک دوسرے کے لئے قبول نہیں ایسے افراد جن کے منافع کیا ہوں مشترک ہوں ان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں جیسے میاں بیوی ہیں میاں بیوی کے منافع مشترک ہوتے ہیں جو بھی فائدہ حاصل ہوگا خاون کے ساتھ بیوی کو بھی وہ فائدہ ہو رہا ہے مثلا مال آ رہا ہے یا کوئی اور چیز آ رہی ہے اسی طرح باپ کو جو کچھ حاصل ہوگا تو باپ اور بچوں کے منافع مشترک ہوتے ہیں وہ مال باپ کو جب حاصل ہو رہا ہے تو گویا بچوں کو بھی حاصل ہو رہا ہے تو لہذا جب منافع مشترک ہیں تو پھر ایک دوسرے کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ اپنے مثلا مال کے اندر جھگڑا آیا کسی کے ساتھ اب ایک شخص وہ اپنے بچوں کو گواہ کے طور پر لے آیا تو یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ سننے والوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ یہ اپنے باپ کے حق میں اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ باپ کا فائدہ ہے اور جب باپ کا فائدہ ہے تو ان کا بھی فائدہ ہے تو یہ گویا اپنے فائدے کے لیے گواہی دے رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ چونکہ ان کا فائدہ ہے اس لیے گواہی دے رہے ہیں اب پتہ نہیں سچی ہے یا نہیں لیکن چونکہ ان کا فائدہ ہے اس لیے گواہ بن گئے ہیں تو جن افراد کے منافع مشترک ہوں ان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں ہاں ایک دوسرے کے خلاف قبول کی جائے گی تو لہذا یہ جو مرد اور عورت دینوں نے عقد کیا اگر ان کے بیٹے گواہ بن گئے تو ان کے موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن اگر ان کو آدائے شہادت کی ضرورت پڑی تو اپنے قریبی رشتہ دار کے حق میں گواہی ہوئی تو قبول نہیں کی جائے گی اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف گواہی ہوئی تو وہ گواہی قبول کی جائے گی تو دیکھو یہ جو عقد کرنے والوں کے بچے ہیں دیکھو تحمل شہادت تو یہ کر رہے ہیں اس میں تو کسی قسم کا شک اور شبہ ہی نہیں جیسے اندھے بھی گواہ بن سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی بات کیا چل رہی تھی کہ محدود فی القذف اس کی ادائے شہادت میں خرابی آئی ہے تحمل شہادت میں کوئی خرابی نہیں تو یہ گواہ بن سکتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے اندھے ہوں یا عقد کرنے والوں کے بچے ہوں تو ان کی ادا میں تو خرابی آ سکتی ہے تحمل کے اندر خرابی نہیں تو ان سب کی موجودگی میں عقد نکاح منعقد ہو جائے گا یہ معنی ہے وَلَا يُبَالَ بِفَوَاتِهِ اور سمرہِ عَدَا جو فوت ہوا ہے اس کے فوت ہونے کی پرواہ نہیں کی جائے گی كَمَا فِي شَهَادَتِ الْعُمِيَانِ جیسے کہ اندھوں کی گواہی میں وَبْنَيِ الْعَاقِدَئِنِ اور وہ دو جو عقد کرنے والے ہیں ان کے دو بیٹوں کی گواہی میں جیسے ان کے اندر سمرہِ عَدَا نہیں آئے گا توجہ ہے جیسے وہاں تحملِ شہادت تو ہو جائے گا لیکن سمرہِ عَدَا فوت ہو جائے گا گواہی عَدَا نہیں کر سکتے دے نہیں سکتے لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی پھر بھی عقدِ نکاح ان کی موجودگی میں بھی منعقد ہو جائے گا آگے دیکھئے بھئے قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَہَادَتِ ذِمِّيَّنِ جَازَ اور اگر نکاح کیا کسی مسلمان نے کسی ذمیہ کے ساتھ بِشَہَادَتِ ذِمِّيَّنِ دو زمیوں کی گواہی سے جازَ تو یہ جائز ہے بھئی آپ جانتے ہیں کہ دارالاسلام مسلمانوں کا جو وطن ہے جس ملک کے ساتھ وہ حالتِ جنگ میں ہو اس کو دارالحرب کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں دارالحرب جیسے دیکھو ہندوستان اور پاکستان ہمیشہ حالتِ جنگ میں رہتے ہیں توجہ ہے تو لہذا اس طرح کے جو دو ممالک ہوں ایک دارالاسلام ہو اور دوسرا کفار کا وطن ہو اور اس کے ساتھ ہمیشہ حالتِ جنگ میں رہتے ہیں مسلمان تو اس کفار کے ملک کو دارالحرب کہیں گے بھئی ہر کفار کے وطن کے ساتھ ہمیشہ جنگیں نہیں رہتے ہیں بعض کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں بھئی تو دارالحرب اس کو کہیں گے جس کے ساتھ ہم حالتِ جنگ میں ہوں اور دارالحرب کے اندر رہنے والا جو کافر ہے اس کو حربی کہیں گے حربیون حرب جنگ کو کہتے ہیں یعنی جنگ والا یعنی ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور عورت ہو تو اس کو کیا کہیں گے حربیہ پھر یہ دار الحرب سے اگر کوئی امان لے کر ویزا لے کر ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس کو مستامن کہیں گے مستامن یعنی امان طلب کرنے والا کہ اس نے امان طلب کی ہے ہم نے اس کو امان دے دی کہ آج ہو بھئی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے تو اس کو کہتے ہیں مستامن اور کچھ کفار وہ ہیں جو دار الاسلام کے اندر رہتے ہیں وہی ان کا وطن ہے اور وہ وہاں سالانہ ٹیکس دیتے ہیں یعنی جزیہ دیتے ہیں تو یہ جو کفار دار الاسلام میں رہتے ہیں ان کو ذمی کہتے ہیں مذکر ہو تو ذمی اور مؤنس ہو تو ذمی یتن اور ان کو ذمی اس لیے کہتے ہیں کہ دار الاسلام نے ان کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کے آپ کی جان و مال کے ذمہ دار ہیں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں ذمی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا ذمہ اٹھایا ہوتا ہے اب یاد رکھو مسلمان کے لیے اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے مسلمان مرد نکاح کرنا چاہتا ہے تو اور کافر عورتوں سے تو نکاح جائز نہیں لیکن اہلِ کتاب ہو یعنی یہودی یا عیسائی عورت ہو تو اس کے ساتھ مسلمان کے لیے نکاح جائز ہے اور اسی طرح یاد رکھیں اگر مسلمان باندی ہو تو آقا کے لیے باندی سے صحبت جائز ہوتی ہے جب اور کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہو اور اسی طرح اگر وہ باندی اہلِ کتاب میں سے ہے یعنی یہودی یا عیسائی ہے تو مسلمان مالک کے لیے اس باندی سے صحبت جائز ہے جیسے اہلِ کتاب عورت سے نکاح جائز تھا تو اسی طرح اہلِ کتاب باندی سے مسلمان آقا کے لیے صحبت بھی جائز لیکن اگر وہ باندی جو ہے وہ کافر ہے لیکن اہلِ کتاب نہیں ہے تو جیسے پھر اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں اسی طرح اس کے ساتھ صحبت بھی جائز نہیں لہذا ایک شخص ہے اس کی باندی ہے اور وہ باندی ہندو ہے ہندو اہلِ کتاب نہیں ہے تو یہ باندی کے ساتھ آقا کے لیے صحبت کرنا بھی جائز نہیں تو نکاح بھی کس سے جائز ہے اہلِ کتاب عورتوں سے اور صحبت بھی صرف کس باندی سے جائز ہے جو اہلِ کتاب ہو بات سمجھ میں آگئی اچھا صاحبِ قدوری نے آپ کو بتلایا تھا کہ مسلمانوں کے نکاح کے لئے ضروری ہے کہ دو گواہ موجود ہوں اب ایک مسلمان ہے وہ ایک زمیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے یعنی عیسیٰ یا یہودی عورت سے اور گواہ دو زمی بن جاتے ہیں تو کیا یہ نکاح منعقد ہوگا یا نکاح منعقد نہیں ہوگا تو صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے کس کا نکاح ہے مسلمان کا کس کے ساتھ زمیہ عورت کے ساتھ جو اہلِ کتاب میں سے عورت ہے عیسیٰ یا یہودی اور گواہ کس کو بنایا کوئی مسلمان گواہ نہیں ہے بلکہ زمی گواہ ہیں تو اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا دیکھئے بھئے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِن تَظَوَجَ مُسْلِمٌ زمیتاً اور اگر نکاح کیا کسی مسلمان نے کسی زمیہ سے بشہادتی زمیہ این اجازہ دو زمیوں کی گواہی سے تو یہ جائز ہے عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ وَأَبِ يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ شیخین رَحِمَهُمَ اللَّهُ کے نزدیک بھئے یہاں یہ شیخین کا نام آیا یاد رکھو بھئے آپ کو پتا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کسی طالب علم کے ذہن میں نہ ہو یہاں تین لفظ جو کہ فقہ کی کتابوں میں بار بار استعمال ہوتے ہیں شیخین صاحبین اور طرفین شیخین صاحبین اور طرفین یاد رکھو فقہ کے اندر ہمارے تین ائمہ ہیں ایک تو امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ایک امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور ایک امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کے استاز ہیں امام ابو یوسف کے بھی استاز ہیں اور امام محمد کے بھی استاز ہیں یاد رکھو امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام نعمان ہے بھئے نعمان لیکن آپ کنیت ابو حنیفہ سے زیادہ مشہور ہیں اسی طرح امام ابو یوسف رحم اللہ کا نام یعقوب ہے لیکن آپ بھی اپنی کنیت ابو یوسف سے زیادہ مشہور ہیں تو ہمارے عیمہ کتنے ہیں فقہ کے اندر تین امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام ابو یوسف رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ اور امام ابو حنیفہ دونوں کے استاد ہیں اور جبکہ امام محمد دونوں کے شاگرد ہیں امام محمد دونوں کے شاگرد ہیں یعنی امام ابو یوسف رحم اللہ امام صاحب سے پڑھتے رہے اور پھر بعد میں امام ابو یوسف رحم اللہ خود بھی استاد بن گئے اور امام محمد رحم اللہ جو ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے بھی پڑھا اور پھر امام ابو یوسف سے بھی پڑھا تو یہ دونوں کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ دونوں کے استاد امام محمد رحم اللہ دونوں کے شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف رحم اللہ ایک کے شاگرد ہیں یعنی امام صاحب کے شاگرد ہیں اور امام محمد رحم اللہ کے استاد ہیں تو یہ تین افراد ہیں ان تین میں سب سے اعلیٰ کون ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کیونکہ وہ دونوں کے استاد ہیں اور سب سے ادنا کون ہیں امام محمد رحم اللہ کیونکہ وہ دونوں کے شاگرد ہیں تو جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد ایک طرف ہو جائیں تو کہتے ہیں طرفین یوں فرماتے ہیں کون فرماتے ہیں طرفین طرف کہتے ہیں جانب کو جانب کو تو دیکھو طرف اعلا اور طرف ادنا دونوں اکٹھے ہو گئے تو دو طرفیں دو کنارے بن گئے تو طرفین سے کون مراد ہوں گے امام ابو حنیفہ جو دونوں کے استاد ہیں اور امام محمد جو دونوں کے شاگرد ہیں یعنی طرف اعلا بھی آ گئی اور طرف ادنا بھی آ گئی تو دو طرفین ہو گئیں بات سمجھ میں آ گئی تو طرفین سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ مراد ہوتے ہیں اور صاحبین کا لفظ آ جائے تو صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ ہوتے ہیں صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی ساتھی چونکہ امام ابو یوسف امام محمد دونوں ساتھی ہیں کس چیز میں شاگرد ہونے میں امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہونے میں دونوں ساتھی ہیں یعنی جیسے امام ابو یوسف شاگرد ہیں اسی طرح امام محمد بھی شاگرد ہیں تو شاگرد ہونے کے اندر دونوں ساتھی ہو گئے تو ان کو صاحبین کہیں گے صاحب کا کیا مانا ساتھی تو صاحبین کا جب ذکر آئے تو اسے کون مراد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اور اگر شیخین کا تذکرہ آ جائے تو شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہوتے ہیں شیخ عربی زبان میں استاز کو کہتے ہیں شیخین یعنی دو استاز تو اسے کون مراد ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بات سمجھ میں آگئے تو دیکھیں اب کتاب پر صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کیا کسی مسلمان نے کسی زمیہ عورت سے بشہادت زمیہی نجازہ دو زمیوں کی گواہی کے ساتھ جازہ تو یہ جائز ہے کس کے نزدیک عند ابی حنیفہ تبا ابی یوسف رحمہ اللہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک وقال محمد وزفر رحمہ اللہ اور امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز جائز نہیں امام محمد اور امام زفر فرماتے ہیں کہ مسلمان زمیہ عورت کے ساتھ بھی نکاح کرے تو گواہ مسلمان ہی ہونے چاہیے صرف زمیوں کی موجودگی میں نکاح منعقید نہیں ہوگا تو کہتے ہیں محمد وزفر رحمہ اللہ لا یجوز امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے آگے صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر فرمائیں گے بھئی تو وہ انشاءاللہ کل اگلے سبق میں پڑھ لیں گے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام